ممبئی ہندوستان کا دل اور ہندوستان کے اس دل نے آج تک کئی بار سہے اس کی شروعات ہوئی تھی 1993 سیریل بوم بلاس سے پھر 2002 بس بلاسٹ 2006 ٹرین بلاسٹ اور 2008 تاج 26 گیارہ مگر ممبئی پر ان کا سب سے بڑا وار اب بھی ہونا باقی تھا اور اس وار کو روکنے کی زمیداری تھی ممبئی آنٹی ٹیررزم سکارٹ کے ایک ہی اتھاکی ممبئی پرس پاسپورٹ پہ ریلیجن دیکھ کر گولی نہیں چلاتی کریمینل ریکارڈ دیکھ کر ٹھوکتی ہے آئیب بین چھوٹ ہماری انٹیلیجنس کی حساب سے تمہاری طرح چالیس لوگ اور ہیں جو لشکر کے سلیپر سیل بن کر ہندوستان میں سالوں سے رہ رہے ہیں ابھی ان کا وقت آیا نہیں جب وقت آئے گا تمہیں انہیں ڈھوننے کی ضرورت نہیں پڑے گی تجھے ڈھونڈ لیا تیرے باقی ساتھیوں کو بھی ڈھونڈ لیں گے نائنٹی تھری میں ایک ٹن آر ڈی ایکس آیا تھا جس میں سے صرف چار سو کلو استعمال ہوا اور پورا ممبئی ہیل گیا چھے سو کلو آج بھی کہیں دفن ہے ہندوستان نے میری قسمت بدلی اب میں ہندوستان کی قسمت پلڑ دوں گا میرے بچے بیوی ابو کو زندہ چلا دیا ان لوگوں نے ہاں مانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ گلت تھا لیکن تم نے بھی تو سیکھڑو ماسوموں کی جانے لے لی اس کا کیا رکھ جا شہر میں اور بھی پونیس آفیسز اپنا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی ڈیوٹی کے لیے اپنی بچے کی جان خطرے میں نہیں رہا انٹیلیجنس بیورو کی تھیوری شاید صحیح ہے لشکر کا اگلا ٹارگیٹ ہے ممبئی ہوگا سوریا وہ لوگ کب آئیں گے یہ میں نہیں جانتا پر وہ آئیں گے ضرور اس بار آئیں گے نامے تو دیکھ لیں گے سالوں کو کیا کرے سر شیف گھر چلیں یہ کام ایک ہی کمی نہ کر سکتا ہے ادھر اللگ لیول کا دھانلی چل رہے سر یہ لوگ سات گاڑی میں بوم فٹ کی ہیں جس کولی سے تو مرے گا اس کے اوپر آئیسا بڑے میں لکھاؤں گا مرید اینڈیا اینڈیا اکھا پبلیکو مالو اے کون آنے والا ہے تیرے کو نی مالو がڑی آئیں گھوما کی کیوں آتا ہے اور تو ہر بار ہیلیکاپٹر پر کیوں لٹکتا ہے آہ کس کا زیادہ بڑا ہے انٹری کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چلو ابھی آپ جانتے ہیں کون ہے نائیم خان تیس سال امانداری سے پولس کی ڈیوٹی کیا انہوں نے اور اب ان کا بیٹا ابباس ہمارے انٹی ٹیررزم سکوڈ کا اکھونار آفیسر ہے یہ ہے ہندوستان کے مسلمان آیا پولس کنڈولی گانجر روزر یو آمدن پیٹرولنگ بیار آوات فرمائے ہوگا روزر لیکٹر نانو رائے